جے گردیو بہت سمیں پہلے کی بات ہے جب اجینی نگر کے راجہ گندر حسین ہوا کرتے تھے اجینی نگر جو ورطمان میں اجین کے نام سے جانا جاتا ہے اور راجہ گندر حسین کی دو پتنیاں تھی پہلی پتنی سے ان کے جو پتر تھا ان کا نام تھا بھر تھری اور دوسری پتنی سے ان کے پتر کا نام وکرمہ دیتی ہے تو سمیں کا پہیا گھوما راجہ گندر حسین ورط ہو گئے تو انہوں نے اپنے بڑے پتر رہ تھری کو راج پاٹ سونپ دیا اور شویم سکھ پوروک اپنی وردہ وستہ بیعتیت کرنے لگے رہ تھری کے راجہ بننے کے بعد پرجا کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا پرجا ان کے ساسن سے بہت خوش تھی کیونکہ ان کا راجہ کےول راجہ نہ ہو کر دھرم اور نیتی ساستر کا بہت بڑا گیانی تھا اور اسی کے انسار اپنا ساسن بھی چلا رہا تھا تو ایک بار کی بات ہے راجہ بھرتری نے اپنے محلوں میں رانی کے سامنے ایک ستی کی تعریف کی جس نے اپنے پتی کے ساتھ جل کر جان دے دی تھی کیونکہ ان دنوں بھارت کے کچھ بھاگوں میں ستی پرتھا جاری تھی تو راجہ کی پتنی بولی کہ اس استری نے اپنے آپ کو چیتا تک جانے کی پھرست ہی کیوں دی کیوں نے پہلے ہی مر گئی تو راجہ بھرتری نے سوچا کہ اتنے بڑے اونچے وچن کہے ہیں تو راجہ کے دل میں وچار آیا کہ آجمائیس تو کریں تو ایک دن راجہ سکار کو گیا اور اپنے کپڑے ایک ہیرن کا سکار کر کے اس کے خون سے لطپت کر کے گھر واپس بھیجوا دیئے اور کہلا بھیجا کی راجہ سیر کے سکار کو گیا تھا اور سیر نے راجہ کو مار ڈالا تو جب رانی نے وہ کپڑے دیکھے یہ بات سنی تو رانی وہیں گس کھا کر گر پڑی اور ایک دم سے اپنے پران تیاغ دیئے راجہ بھرتری کو بہت افسوس ہوا کیونکہ اتنی نیک پتنی راجہ نے اپنے ہاتھ سے گما دی تو تھوڑا سمیں بیتا اور راجہ نے دوسری سادھی کر لی تو کچھ سمیں بعد ایک سادھو راجہ کے دربار میں آیا اور راجہ کو ایک پھل دیا اس پھل میں خوبی یہ تھی کہ اگر پڑا کھائے تو صدا کے لیے جوان ہو جائے تو وہ پھل پا کر راجہ بھرتری نے سوچا کہ اگر میں نے یہ پھل کھایا تو کیا فائدہ میں اس پھل کو اپنی رانی کو دے دوں تو رانی ہمیسا جوان بنی رہے گی تو اس نے سوچا کہ یہ بھی پہلی پتنی جیسی ہی ہوگی تو پھل دیتے سمیں اس نے رانی کو بتا دیا کہ اس پھل کو کھانے سے بڑھا آدمی ہمیسا کے لیے جوان ہو جاتا ہے بد قسمتی سے راجہ کی دوسری رانی پہلی رانی جیسی بلکل نہیں تھی وہ بلکل اس سے الگ تھی بلکل الٹے رانی کا دل کوتوال پر تھا تو رانی نے وہ پھل لے جا کر کوتوال کو دے دیا کوتوال رانی سے ہی پریم نہیں کرتا تھا کوتوال کی پریتی ایک ویسیا کے ساتھ بھی تھی تو جب کوتوال کو وہ پھل رانی نے دیا تو کوتوال نے وہ پھل لے جا کر اس ویسیا کو دے دیا تو ویسیا کو جب وہ عمر پھل ملا اور اس پھل کے گنوں کے بارے میں پتا چلا تو ویسیا نے سوچا کہ میری ساری عمر تو برے کام کرتے کرتے بیٹھ گئی اگر میں نے یہ پھل کھا بھی لیا تو یہ پھل کھا کر بھی مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے کیوں نے یہ پھل لے جا کر میں راجہ کو دے دوں راجہ بڑے دھرماتما ہے ان کے راجے میں پرجہ کو بہت ادھک سکھ ہے تو راجہ یہ پھل کھا کر لمبے سمیت تک جوان بنے رہیں گے اور پرجہ کے لیے کچھ ہتکر کاریے کریں گے تو یہ سوچ کر اس نے وہ پھل لے جا کر راجہ کو دے دیا تو گھوم پھر کر وہ عمر فل راجہ کے پاس ہی واپس پہنچ گیا تو جب راجہ کے پاس وہ فل آیا تو راجہ نے اس فل کو دیکھتے ہی پہچان لیا تو راجہ نے ویسٹیہ سے پوچھا کی سچ بتا یہ فل تجھے کہاں سے ملا کہاں سے لائی ہے تو ویسٹیہ کہنے لگی کی مہاراج یہ فل مجھے کوتوال سے ملا ہے کوتوال مجھ سے فریم کرتا ہے اس نے مجھے دیا ہے تو راجہ نے یہ سنا تو ترنت نو کر بھیجوا کر کوتوال کو بلوا لیا اور کوتوال سے پوچھا کی سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ فل کہاں سے ملا تو شروعات میں تو کوتوال ادھر ادھر ٹالنے لگا لیکن جب راجہ نے دھمکایا تو کوتوال بول پڑا کہ حجور یہ فل مجھے رانی صاحبہ سے ملا ہے تو راجہ نے ترنت رانی کو بلوا بھیجا رانی وہاں آئی تو راجہ نے جب پوچھا تو رانی نے بتایا کہ اسی نے یہ فل کوتوال کو دیا ہے تو یہ سنتے ہی راجہ بھر تھری کے پیروں تلے جمین سرک گئی تو راجہ نے پہلے اپنے آپ کو کوسا ہے کہ دھکار ہے مجھ کو جو میں نے ایک پتی ورتہ استری کی بیکار میں ہی آجمائیس کی اور پھر دھکار ہے ایسی عورت کے جال میں فسا اور پھر دھکار ہے اس رانی کو جو راجہ کو چھوڑ کر نوکروں کے پیچھے بھاگتی ہے پھر دھکار ہے اس کوتوال کو جس کو رانی ملی لیکن رانی کو چھوڑ کر ویسیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہ سب سوچتے ہوئے راجہ راجہ کے ہردے میں بیراغیے کا جنم ہو گیا اس کے اندر بیراغ جاگ گیا اور راجہ بھر تھری نے راج پاٹ تیاغ دیا اور تپشیہ میں لگ گیا اور اپنا سیج جیون پربو بھکتی میں بتایا اور اس طرح سے ایک راجہ سنیاسی بن گیا جاگ گروڑی